قاسد گیا کہ وزیر نے انکار کر دیا بادشاہ کو مجھبوری تھی بادشاہ خود آ گیا جب بادشاہ خود آیا تو اس نے کہا کہ یہاں جنگل میں اس پیرانے میں کچھ لوگوں کے پاس رہتا ہے بڑی مشکل زندگی اُزار رہا ہے میں چاہتا ہوں تمہیں میں اپنے دربار میں دوبارہ لے جاتا ہوں اور تمہاری تمام سوریات میں میں دوبنا اضافہ کرنا ہوں وزیر نے جو چند دن اللہ کے ولیوں کی مجلس میں رہا اس نے جواب کیا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محال میں جس بشتر پہ سوتا تھا بڑا نرم تھا جو سوڑتے تھی وہ بڑی عالی تھی پر چالیس سال میں آپ کے دربار میں رہا مجھے وہ سکون نصیب نہیں ہوا جو چالیس دن اللہ کے ولیوں کی مجلس میں مجھے سکون آیا اس لیے بادشاہ سلامت آپ چلے جائیں مجھے زندگی کا سکون آج پتا چلا ہے کہ زندگی کا سکون کیا ہوتا ہے مجھے نرم و نازر بستروں پہ بھی وہ سکون نہیں آیا جو اللہ والوں کی چٹائیوں پہ مجھے آرام سکون میکا ہے گویا اقبال کی زبان میں وہ یہ کہہ رہا ہے نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سفاہ میں جو بات مردے کلندر کی بارگاہ میں اور نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور شہنشاہِ بناگلی پر مانے کر مجلس کسے کلندر تنپا سے سافی اندر دی جد اپنا آپنا یاد ریاتاں رمض بھی یادی یہ ایک عظیم نسبت کی بات ہو رہی تھی اولیاء کے ساتھ تعلق کے لیے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان کے اندر نیک نیتی ہر گام میں نیک نیتی اور سچائی ہونا چاہتے ہیں اور جتنے آستانے ہیں وہ اسلام کا قلعہ ہیں اسلام کا پیغام ہے پہنبر اسلام کے لائے ہوئے دین کے پرچار کے لیے آواز اٹھانے والے ہیں میں آپ کی خدمت میں جس موضوع کی طرف جا رہا ہے اور مختصر گفتگو ہوگی کہ اولیاء کانیلین کی زندگیوں کا بھی یہی وشن تھا کہ معاشرے میں اچھے لوگ ہو جن کا قیدار اچھا ہو جن کا اخلاق اچھا ہو جو اٹھتے بیٹھتے اچھے ہوں بعض لوگ پوچھیں اولیاء نے کیا کیا تو میں ایک شاڑ سا جواب دیتا ہوں اولیاء نے معاشرہ بنایا ہے افراد بنایا ہے جتنے صالحین کی مجلسوں میں سے آپ دیکھیں جتنا کامل ولی ہے بابا پیر سید اہدر شاہ گلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے چند مریض میں نے بھی دیکھیں آپ دیکھیں ان کو آپ کو پتا چل گیا ہے کہ بندہ کسے کہتے ہیں اور بندگی کسے کہتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں اور انسانیت کسے کہتے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھ جو مصر کا ادھا دیت ہے اس کی میں بڑی قریل بات ہے اس کا ایک جملہ کہتا ہے آپ ذرا توجہ دیں وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں لائبریریاں کتابیں کے اموال لگا دیں معاشرہ نہیں سترتا معاشرہ اس وقت سترتا ہے جب اس میں فان لاکردار کے لوگ ہو اگر معاشرے میں سچ بولنے والا بندہ نہ ہو تو لڑائیوں ہی ہوں گے معاشرے میں اگر ایڈیل لوگ نہ اس نے کہا ازاروں نہ ایڈیو سے پڑھ کر ایک فرد ہے معاشرے میں اگر وہ آلہ کرتا ہے کہہ سمجھو وہ معاشرے کو سمال لے بات ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اولیاء نے معاشروں کو مصطفقم اور مضبوط بنایا جس طرح پیلمبر اسلام مدینہ کے معاشرے کو مضبوط بنایا تھا مصطفقہ بنایا تھا اس طرح سرکار نے اس معاشرے کو سمال لیا ان کے غلاموں نے اس معاشرے کو سمال لیا اور ان کے درس سے یہ پیغام ملتا ہے تو میں حضور کی صیحت پڑھیں نہ ہوں ایسی ایسی باتیں ملتی ہیں کہ بندہ یہاں دے جاتا ہے بس میں ایک وہ لمبا واقع ہے کیسے حضور نے اس معاشرے کو سرکار دوارشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ترقیہ دیا دراصل یہ کوئی تقریروں کا اور یہ لمبی لمبی مجلسوں کا کوئی نہیں ہوتی بات اصل اسلام کے پیغام کو پہنچانا اولیاء ہیں درس دیئے ہیں اسلام کے لیے لوگوں کو قائد اس راہ پہنچانا ہے